السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین یا رب العالمین دعا پڑھ لیتے ہیں نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہمالحمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی اچھا ہم بارہ ٹو پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو مرکز مضمون ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور امتِ وسط کا فریضہ اب یہ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے بات ٹھیک ہے؟ اب تک ہم آیت ون فورٹی ٹو سے ون ایٹی نائن تک پڑھ چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ ون نائنٹی سے ٹو ہنڈرن تھری ایک سو نوے سے دوسو تین تک پڑھیں گے انشاءاللہ ان آیات میں جہاد انفاق اور حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو نوے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لڑو اللہ کے راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے امادہ قتال رہتے تھے یعنی ہر وقت مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے تہم زیادتی سے منع فرمایا ہے یعنی مسلح کرنا یعنی قتل کرنے کے بعد ناک کان کار دینا اس طرح سے عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا جن کا جنگ میں حصہ ہی نہ ہو اور اس طرح سے درختوں کو جلا دینا یا جانوروں کو بغیر کسی مسلحت کے مار دینا یہ زیادتی ہے ان سے بچا جائے اور آپ دیکھیں کہ یہ ہے ہمارا دین یعنی دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے روکتا ہے آیت 191 انہیں مارو جہاں بھی پاؤ انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سکت ہے فتنہ قتل سے زیادہ سکت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو کافروں کا بدلہ یہی ہے اشارہ جو ہے اس میں قریش مکہ کی طرف ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا اور مکہ میں کیونکہ مسلمان کمزور تھے اس لیے انہیں جنگ سے منع کیا گیا تھا فجرت کے بعد مسلمان طاقتور ہو گئے زیادہ تر لوگ مسلمان ہونے لگے تو پھر انہیں اجازت دے دی گئی جہاد کی تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم ہی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت محایدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا اچھا فتنے سے یہاں مراد ہے شرک یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہیے حدود حرم میں قتال کرنے سے منع ہے حدود حرم میں قتل کرنا منع ہے لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں یعنی اس کا خیال نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے اب آگے آیت دیکھ لیتے ہیں 192-193 اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالی کا دین غالب نہ آ جائے اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ زیادتی تو صرف ظالموں ہی پر ہے اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے فتنہ ختم کرنا فساد ختم کرنا ٹھیک ہے اسلام میں جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال سمیٹنا یا اپنی شان بڑھانا کہ ہم بہت طاقتور ہیں اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا کہ کسی بھی ملک پہ قبضہ کر لیا جائے اس ملک کو بالکل لوٹ کر برباد کر کے اس کے حالات بالکل خراب کر کے آپ چھوڑ دیں اس کو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اسلام جو ہے نا اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے نہ مال چاہیے ہوتا ہے نہ کوئی شان چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے آیت 194 حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتِ عدلے بدلے کی ہیں جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مسئل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پریزگاروں کے ساتھ ہے چھے حجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے مکہ گئے تھے لیکن کفارِ مکہ نے انہیں جانے نہیں دیا اور یہ تیپ آیا کہ آئندہ سال مسلمان تین دن کے لیے عمرہ کرنے کی غر سے مکہ آ سکیں گے یہ ذیقت کا مہینہ تھا جبکہ دوسرے سال مسلمان حضبِ مہاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفارِ مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظرانداز کر کے ان سے مقابلہ کرو حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے یعنی وہ حرمت کا خیال رکھے تو تم بھی رکھو نہیں تو ان کو نظرانداز کر کے کفار کو سبق سکھاؤ آیت 195 اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک اور احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرج کرتے ہیں تو اس سے مال بڑھتا ہے یہاں جو بات کہی جاری ہے نا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو تو یعنی ہلاکت کی کئی صورتیں ہیں مثلا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا جہاد نہ کرنا اس سے کیا ہوگا کہ دشمن طاقتور ہو جائے گا اور ہم گمزور ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دباہی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ احسان کرو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے اللہ کی راہ میں مال خرج کرو آگے آیت نمبر 196 ہم دیکھ لیتے ہیں حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈالے تو اس پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ سکتہ دے دے خواہ قربانی کرے پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حچ تک تمتہ کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو حچ کے دنوں میں رکھ لے ٹھیک ہے تین روزے حچ کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی پہ یہ پورے دس ہو گئے یہ حکم ان کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے حج اور عمرے کے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عداب اور شرائط کے مطابق ٹھیک ہے حج اور عمرے کو عدا کیا جائے یعنی جو فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے اس کے علاوہ نیت حج کی ہو یہ نہ ہو کہ میں کاروبار کرلوں ٹھیک ہے راستے میں کوئی یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شدید بیماری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر اس کی وجہ سے کوئی لکاوٹ ہو جائے تو کیا کیا جائے ایک جانور فدیے میں دے دیا جائے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر بہت راستے میں کوئی مشکل پڑ گئی یا آپ نے احرام اتارنا پڑ رہا ہے تو ایک جانور فدیے میں قربانی کا دے دیا جائے یعنی گائیں بکری اونٹ جو بھی میسر ہو زبا کر کے سر منوا لینا چاہیے اور حلال ہو جاؤ ٹھیک ہے